تمامی چھوٹے موٹے اچھے بڑے کالک اور بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بھی جس جس نے بھی ابھی دکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلے بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ اوال ہم بات کرتے ہیں شہرم کی سکیچ بک کے بارے میں ریسنٹلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ کیے اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کے بارے میں شہرم نے بات کی کہ شاید سے جو لوگ ان کو اس چینل کو بناتے ہوئے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کے کارٹونز کون دیکھے گا اور ابھی ماشاءاللہ سے ایک ملین سبسکرائبرز بھی ہو گئے تو چلے بھی اگلی نیوز کیو آرہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں ریسنٹلی ڈکی بھائی نے ہیٹرز ریلیٹڈ ایک ٹویٹ کی ہیٹرز ہیونگ اینگر ٹوارڈز ایوریون ریچنگ سکسس تو یہ تو ہے بھائی جیسے جیسے بندہ ترقی کرتا ہے ویسے ہی فینس کے ساتھ ساتھ ہیٹرز بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور اسی طرح جو لوگ ماش سفتر کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کی شادی والے ولوگز اپلوڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ماش سفتر نے اپنے ریسنٹ ولوگ میں کچھ یہ کہا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچوں 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 کی شادی کے ولوگز سب ہی یہی بولنے میں لگے ہیں بھائی ایک تو اچھا کھیلتا ہستا مول ہے اس پہ بھی آپ لوگ اتنے باتیں کرتے ہو کومنٹ کرتے ہو بلکل بھی پسند نہیں آتا بلکل بھی مزہ نہیں آتا دیکھ کر تو اس لیے نہیں کرو تاکہ مزہ تو آئے کم سے کم بنانے میں ولوگ اور اسی ولوگ میں ماش سفتر نے ڈکی بھائی کی دعوت کی ہوئی تھی تو اسی سے ریلیٹیڈ آنے نے اپنی فیلنگز شیئر کی کہ ڈکی بھائی کے وہ کتنے ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں اور وہ آج ان کے گھر پہ دعوت پہ آئے ہیں تو یہ دیکھ کے ان کو کافی اچھا لگا خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا بھائی آ چکے گھر کے اندر اور فرس ٹائم کوئی یوٹیوبر میرے گھر کے اندر آیا اور سب سے بڑا یوٹیوبر پاکستان کا ساتھ بھائی جس کا نام ہے ڈکی بھائی مطلب ہے میں نے چھوٹا تھا نا مطلب کہ جب میرا سکول ٹائم تھا کوئی سائم تھا جب میں ان کی ویڈیو دیکھتا تھا مطلب روستنگ مطلب مجھے سمجھ آتی تھی لیکن کچھ کچھ نہیں سمجھ آتی تھی اب دیکھیں ان کے الگ فیلڈ ہے میری الگ فیلڈ ہے ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے وہ روز کرتے ہیں اور اڈل کونٹنٹ ہوں کا جو میرا کونٹنٹ ہے وہ ہے مطلب چائلڈ فیملی عورت انٹی بچی مطلب کہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے آرام سے فیملی کے ساتھ اس طرح کونٹنٹ ہے تو اب کیا کریں ایک پلیٹ فارم کے ہیں تو ملنا تو ہے اور گھومنا بھی ہے اور دوستی برکھنی ہے تو ساتھ بھائی کی تو میں بچپن سے ہی فین ہوں بچپن سے ہی آپ کیا بتانے چاہتے ہیں ساتھ بھائی بہت بودھے ہوگئے یہ نہیں کہہ رہا میں میں کہہ رہا ہوں جن کو میں دیکھتا تھا نا وہ آج ہمارے گھر پہ آئے ہیں جو کہ رزا سمو کے بارے میں تھا ریسنلی رزا سمو نے اپنا ایک سپیشل فین مومنٹ شیئر کیا یار بڑا مزیدار سین ہو گیا میں تو ایسی رستے بے جا رہا تھا آئس کریم کھا رہا تھا سیٹی بے جا رہا تھا تین چنچل حسینہ یہ آئیں انہوں نے گاڑی روکی اور ادھر سے مجھے یہ دے دیا فین آٹ بھائی گفٹ کر دیا انہوں نے یہ میری لئے بنایا انہوں نے تینکیو سو مچ ارمین دلوٹ چلے بھی اگلی نیوز کیا رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ رانا حمزہ سیف کے بارے میں رانا حمزہ سیف کی طرف سے جلدی ایک سیٹ اپ ٹوئر ویڈیو آنے والی ہے اسی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ یہ کہا یکی دم دگر میرے انبوکس میں ٹیک فریقز نے ایسے چھلانگیں ماری ہیں جس طرح آپ سوچیں کہ اوپر سے بھی بارش ہوئی ہے یا میں سیٹ اپ ٹوئر دوں گا جلدی انشاءاللہ بھی کچھ چیزیں اور آرہی ہیں آنے کے بعد ایک نیا میں اپنا ایڈیٹنگ سیٹ اپ بنا رہا ہوں وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ایک ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ میں کیا کیا چیزیں یوز کر رہا ہوں اور کیا کیا رنگ برنگی حرکتیں ہمارے ڈسک سیٹ اپ پہ ہوں گی وہ سارا لکھاؤں گا میں پھر آپ کو اور اس کے علاوہ رانا حمزہ سیف اقرار الحسن کے ساتھ ملے اور انہی کے ساتھ پکچر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا رانا حمزہ سیف بھی اقرار الحسن کے فین ہوں گے اسی لئے انہوں نے بولا کہ یہاں تک آنے کے لیے ان کو چار سال لگ گئے ہیں چلے بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ راہم پردیسی کے بارے میں تو راہم پردیسی کی ہرامانی کے ساتھ کولیبریشن میں کوئی ویڈیو بغیرہ آنے والی ہے کیونکہ انہی کے ساتھ شورٹ سے انہوں نے ایک ایسی پکچر شیئر کی اور اس کے علاوہ راہم پردیسی کا ایک نیا شو بھی آیا ہے دی نصرین شو کے نام سے جس کا ایک اپیسوڈ بھی انہوں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے گیس بلایا تھا انسپیکٹر بلا یعنی کہ راہم پردیسی خود ہی وہاں پہ گیس تھے اور اسی شو میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو راہم پردیسی کی ویب سیریز آ رہی ہے انسپیکٹر بلا وہ 24 مارچ کو ریلیس ہو جائے گی تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے بارے میں جس ریسنٹی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ولوگ اپلوڈ کیا جہاں پہ انہوں نے یہ ریویل کیا کہ وہ ابھی پاکستان میں ہیں اور وہ واپس پاکستان پب جی موبائل کی ایک ایڈ شوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وقار زکا کے ایک کرپٹو کوائن ہے ٹین اپ کے نام سے تو جو لوگ ان سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا کوائن کب اوپر جائے گا کب اس کی پرائس زیادہ ہوگی دونی لوگوں کو جواب دیتے ہوئے وقار زکا نے کچھ یہ کہا اب آپ نے یہ دیکھ کیک کوائن پہ پہلے آتے ہیں کیک کوائن کے فاؤنڈر یہ ہے آپ نے جا کے ان سے پوچھنا ہے بھائی ہم نے آپ کے کوائن میں انویسٹ کیا ہے یہ پانچ ڈالر میں پڑھا ہے میری جائے نا آپ کام آپ تو کچھ کرنی رہے مارکٹک نہیں کر رہے کچھ تو کر لو میرے بھائی آپ ان کو جا کے بولیں پھر دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور لوگ آپ کو کہیں گے اپے کیا پاگل واگل ہے یہ کون ہے پھر آپ بھائی یہ فاؤنڈر ہے سورانہ کا ٹھیک ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا ہوگا یہاں جائیں اس کو بولیں او بھائی آپ کے کوائن میں پیسے لگائیں ماما اوپر کب جائے گا پھر آجیں بہت ہی مشہور ڈوج کوائن پہ اس کے ٹوٹر پہ جائیں اور بولیں او بھائی آپ کے بولنے پہ ہم نے لگا لیا تھا جانی اوپر کب جائے گا بھائی کیا ہو گیا بھائی اوپر اوپر نہیں جائے گا کہے ڈوج کوائن پھر ایتھریم کے مالک پہ پاس آجیں بولو بھائی ایتھریم 2.0 جلدی لاؤ نا تم تو کہہ رہے تھے آ جائے گا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے تم کہہ رہے تھے اب یہ ہو جائے گا تم کہہ رہے تھے ابھی وہ ہو جائے گا ابھی تک ماما کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ کہ چکر یار سکیم سکیم تو نہیں کر رہے اس کو بھائی کوائن اوپر کب جائے گا نیچے کب جائے گا آپ ان سب پہ جب جا کے یہ بولیں گے تو گورے آپ کو چھتر کیسے مواریں گے وہ اپنے ٹوٹر پہ چک کرنا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں ٹین اپ اوپر کب جائے گا ٹین اپ کو ایکچینج کب آئے گا تو اس کا مطلب آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکٹ میں یہ سب نیچے ہیں تو ٹین اپ کے انوکھائے کے اوپر چلا جائے گا یہ والی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو وہاں بلکل نلے ہیں تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ شمائلہ حسام کے بارے میں انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جو لوگ ان کو ہیٹ وغیرہ دیتے ہیں آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا سوشل میڈیا پودھا ہر کسی کا ایک کپیسٹی ہوتی ہے وہ میری ایک ڈفرنٹ کپیسٹی ہے میں ہونہ تھوڑی تائپ کی بندی ہوں ٹھیک ہے جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کچھ غلط ہوا نہیں ہے میری طرف سے اور مجھے سوشل میڈیا پر ان چیزوں کے بارے میں رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے to gain sympathies and to send hate towards the other party I know کہ لوگ جو بھی بول رہے ہیں وہ out of sympathies for the other person بول رہے ہیں اس سے زیادہ کیا لوگ ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ کومنٹس میں آتے ہیں اس طرح کی بات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن it's just like کہ کوئی کچھرا پھینک دے آپ کے گھر کے باہر چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بات ستنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے related updated رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو بھی لائک کر دینا